جنگ زدہ یکرین میں پاکستانی طلبہ کو دشواریوں کا سامنا طلبہ کہتے ہیں یہاں ٹرانسپورٹ ہے نہ کھانے کا انتظام چار گھنٹے ٹرین کا انتظار کیا لیکن جب ٹرین آگئی تو ہمیں داخل ہونے نہیں دیا گیا میٹرو کے بیسمنٹ پر بے یاروں مددگار بیٹھے ہیں پاکستان بیسی نے ہمیں ایسا ترابطہ کیا ہمیں بتایا گیا کہ آپ ٹنوپل آجیں یا لیو آجیں ہم نے کل کی رات بانکرز میں گزاری ہے چار گھنٹے یہاں کھڑے ہو کے انتظار کی ہے جب ٹرین یہاں آئی ہے کسی نے بھی ہمیں ٹرین میں انٹر تک نہیں ہونے لی ٹرین کے اردگرد سموک ہو گئی اور ہم سارے بیسمنٹس میں آکے بیٹھ گئے ہیں میٹرو میں ہمارے پاس پراپر ٹرانسپورٹ ہی نہیں ہے لیڈیز بھی ہمارے ساتھ وہ بھی اس طرح دربدر ادھ رہی ہیں اور یہاں بلکل کھلے آم فائرنگ ہو رہی ہے کھلے آم بلاسٹنگ ہو رہی ہے کوئی یہاں باغ رہے ہوئی وہاں باغ رہا ہے وہ اگزال میٹرو سٹیشن پہ لبیو میں کڑا ہوں جو انہوں نے اپنے نمبر دی ہوئے ہیں کہ وہ اگزال جو بندے لبیو میں ہے وہ اگزال میٹرو سٹیشن پہ آ جائے اور ان کو ہم پولینڈ کی طرف روانہ کریں گے دو تین دفعہ کال کر رہا ہوں ایک بندے نے کال اٹینڈ کی وہ کہہ رہے کہ دوسرا نمبر دے رہا ہوں اس کو کال کر رہا ہوں وہ کال نہیں اٹینڈ کر رہا دوبارہ جس بندے نے کا نمبر ملا ہوا ہے اس پیچ پہ جو ان لوگوں نے اپلوڈ کیا ہے اس پہ دوبارہ کال کر رہا ہوں وہ دوبارہ اٹھا نہیں رہا